ہماری تحذیب کا آگاز کب کیسے اور کہاں ہوتا ہے اس کے تقریباً تین لاکھ بعد دوستو وہ میٹر اور انرجی مختلف ایٹمز میں کنورٹ ہوتے ہیں دس ہیومن سپیشیز میں نو ہیومن سپیشیز مکمل طور پر ایک سنٹ ہو چکی ہے یہ کبھی ایک انٹیلیکٹور سپیشی بنے گی یہ اتنی ترفی کرے گی کہ یہ دنیا کو رول کرے گی اب وہ اے آئی روبوٹس بنا رہا ہے اب وہ کلوننگ کے ذریعے ایک انسان کی دوسری کپیز بنا رہا ہے اب وہ ایجنگ جانے بوڑے ہونے کے پروسس کو رکنے کی کوشش نہیں ہے اب وہ جینیٹیکل انجنیرنگ کے ذریعے سائب آگریٹ کر رہا ہے سوچنے اور کوپریشن کی کیپاسٹی صرف انسانوں کے پاس کیوں انسان اتنے یونیفائیڈ کیسے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں ایک کامن شیئرڈ مت ہے ایک انڈیجنڈل ریالیٹی ہے جس کے بیسس پہ وہ کوپریش کر رہا ہے دوستو اب اکثر سوچتے ہوں گے کہ ہومو سیپینز یا انسانوں کی تاریخ کیا ہے ہیومنز کی ہسٹری کتنی پرانی ہے بیسسکلی ہماری تہذیب کا آگاز کب کیسے اور کہاں ہوتا ہے یہ چیز کیسے ممکن ہوئی کہ ہومو سیپینز ایک انسگنیفیکنڈ اسپیشی جو آفریقہ کے کونوں میں جنگلوں میں بھٹکتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ آج دنیا کی ایک دومینٹ اسپیشی بن چکا ہوا ہے وہ آج اس پلانیٹ کو رول کرتا ہے بلکہ اس پلانیٹ سے باہر جانے کی کوشش میں ہے وہ دوسرے پلانیٹس اور سیاروں کی چھاند بین کر رہے ہیں تو یہ پوری کی پوری پروگریس بیسکلے ہوئی کیا یہ کیسے ہوا اب دوستو یہ سارے سوال بڑے ہی حیران کن ہے لیکن ان کے مطالق آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ان کو جاننے کی ان کے جواب دھوننے کی کیوراسٹی ہوگی آپ کے اندر تجسس ہوگا کہ یار ان کے جواب دھونے جائے ان کو پتایا لگایا جائے ہماری اپنی ہسٹری کو ہومو سیپینس کی ہسٹری کو جانا جائے تو ان سارے سوالوں کے جواب دوستو آپ کو ملیں گے اس کتاب کے اندر یعنی سیپینس کے اندر اور آج اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم اسی کتاب کو ریویو کریں گے ڈیٹیل میں چپٹر وائیٹ یہ کتاب بسیقلی ایک اسرائیلی ہسٹورین کی طرف سے لکھی گئی ہے جو کہ ہیبری یونیورسٹی کے اندر ہسٹری کے پروفیسر ہیں یعنی کہ وہ وہاں پہ ہسٹری پڑھاتے ہیں دوسری بات یہ دوستو کہ اس کتاب کے متعلق عام پرسیپشن ہے کہ یہ کتاب صرف انسان کے بائیولوجیکل ایولیشن پہ بات کرتا ہے کہ انسان ارتکا کسی ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دو کہ یہ کتاب بائیولوجیکل ایولیشن پہ بات ضرور کرتا ہے لیکن محض یہ کہہ دینا یہ صرف بائیلاجیکل ایولیشن پہ ہے وہ میرے خیال سے نام مناسب ہے کیونکہ اس کے اندر دوستو حراری انسان کے ارتکائی سسٹم کو بیان کرتے ہوئے بائیلاجیکل ایولیشن پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے دوسرے پہلیوں پہ بھی بات کرتے ہیں انسان کے سوشل، پولیٹیکل، کلچرل اور جو سیولیزیشنل گروہت ہوتی ہے جو پروگریس ہوتی ہے وہ اس کو بھی زیر بحث لاتے ہیں تو بیسیکل اس کتاب کے متعلق یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ کتاب انسان کے ہسٹری کی ایک ہولیسٹک پکچر ہے اب چلیئے اپنے اس کتاب کو ریویو کرتے ہیں دیکھیں اس کتاب کے چار میجر چپٹرز ہیں اور وہ چار میجر چپٹرز انسانی تاریخ کے تین سب سے بڑے ریولیشن کے اردگرد گروہتے ہیں اور سب سے پہلا بڑا ریولیشن دوستو آتا ہے کاغنیٹیو ریولیشن جو کہ تقریباً ستار ہزار سال پہلے آتا ہے دوسرا سب سے بڑا ریولیشن ہوتا ہے اگری کلچر ریولیشن جو کہ آراؤن 12000 کے قریب آتا ہے اور تیسرا سب سے بڑا ریولیشن ہوتا ہے دوستو سانٹیفک ریولیشن جس کو ہم انڈسٹرال ریولیشن بھی کہتے ہیں جو کہ تقریباً پانسو سال پہلے آتا ہے اور یہ پوری کی پوری کتاب دوستو ان تین ریولیشن کے آراؤن گھونتی ہے ان کے متعلق بات کرتی ہے اب سب سے پہلا جو چپٹر ہے دوستو وہ انسان کے کاغنیٹیو ریولیشن کے اوپر ہے انسان کی جو منٹل اور دماغی گروتھ ہوتی ہے اور دن ایجز اس پر بات کرتا ہے اور ہراری بگنز با ایکسپلیننگ کہ انسان کی یونیورس کیسے وجود میں آتی ہے کوسموس کا آگاز کیسے ہوتا ہے انسان تاریخ کے اندر یہ جو دنیا کے اندر لیونگ بینگ کا آگاز کیسے ہوتا ہے سب سے پہلی لیونگ اسپیشی کب آتی ہے اور تو ہراری کہتے ہیں کہ تقریباً 13.5 بلین ایئرز پہلے ایک بگ بین کا دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے کی وجہ سے میٹر انڈ انرجی وجود میں آتے ہیں اور اس کے تقریباً 3 لاکھ بات دوستو وہ میٹر انڈ انرجی مختلف ایٹمز میں کنورٹ ہوتے ہیں وہی آپ کے ایٹمز بعد میں مختلف مالیکیولز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور وہی آپ کے مالیکیولز دوستو تقریباً 3.8 بلین ایئرز کے بعد مختلف ایٹمز میں کنورٹ ہوتے ہیں یعنی انسانی تاریخ میں سب سے پہلی انسانی زندگی کا اسپیشی کا آگاز ہوتا ہے اور تقریباً 2.5 ملین ایئرز پہلے دوستو انسانی تاریخ میں سب سے پہلی ہیومن اسپیشی کا آگاز ہوتا ہے اسٹ آفریقہ کے اندر اور اس وقت یہ اسپیشی دوستو ہیومن اسپیشی انتہائی انسگنفیکنٹ تھی ان کا کوئی انوائرمنٹ کے اندر رول نہیں تھا وہ اپنی زندگی میں لگے ہوئے تھے وہ ہنٹنگ کرتے تھے اور ہنٹنگ کے بعد اپنی سروائیول کے قویشن میں لگے ہوئے تھے ان کو کوئی نہیں پتا تھا اور کسی نے بھی نہیں سوچا تھا دوستو اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ نارمل اسپیشی ایک عام ہیومن اسپیشی جو آفریقہ کی کونوں میں بھتک رہی ہے اس وقت یہ کبھی ایک انٹیلیکچول اسپیشی بنے گی یہ اتنی ترقی کرے گی کہ یہ دنیا کو رول کرے گی دنیا سے باہر جانے کی کوشش کرے گی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن یہی اسپیشی دوستو اسپیشی دوستو اسپیشی دوستو دنیا کے مختلف خطوں میں جانے لگتی ہے وہ جو ہے مائیگریٹ کرتی ایکسپینشن کرتی ہے اب وہ اسپیشی دوستو دنیا کے اندر جانا شروع کرتی ہے وہ بیسی کے لئے اپنی وسوت کو بڑھانا شروع کرتی ہے لیکن دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہراری کہتے ہیں کہ ایوولیشن کبھی بھی ایک ڈائریکشن میں نہیں چلتا یعنی کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ اسٹریٹ لائن ہے تو ایوولیشن اسٹریٹ لائن میں ہی چلے گا وہ یہاں پہ نہیں جا سکتا وہ یہاں پہ نہیں جا سکتا ہراری کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ایوولیشن ہراری کے نزدی مختلف اسٹریمز اور ڈائریکشنز میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ الگ الگ دشاؤں میں جو ہے وہ ایوولیشن کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہراری کہتے ہیں کہ جس وقت ایسٹ افریقہ کے اندر ہومو سیپینز ایوولیو ہو رہے تھے اسی وقت ایر سیم تائم دنیا کے مختلف کھتوں میں انسان کی دوسری سپیشنز ایوولیو ہو رہی تھی آپ کی ایسٹ ایشہ کے اندر ہومو ایریکٹرس ایوولیو ہو رہی تھی یورپ کے اندر آپ کی نیدر تھار ایوولیو ہو رہی تھی تو basically at the same time ہراری کہتے ہیں کہ evolution مختلف قسم کی streams اور directions میں جو ہو وہ evolve کرتا ہے اور آپ کا یہی ہوموسیٹنز دوستو جب ایسٹ آفریقہ سے دنیا کے مختلف خطوں میں جانے لگتا ہے وہ جب migrate کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ موجود مختلف mammals اور جو species ہوتی ہیں وہ extint ہونے لگتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں اور اس حد تک ختم ہو جاتی ہیں کہ data کے مطابق آج دنیا کے اندر دس human species میں نو human species مکمل طور پر extint ہو چکی ہوئی ہیں صرف ایک human species بچی ہے جو کہ homo sapiens یعنی ہم باقی سائی species ختم ہو چکی ہیں اب دوستو سوال ذہن میں یہ وڑھتا ہے کہ دوسری species ختم کیوں ہوگی ایسی کیا وجہاتی کہ دوسری species جو ہے وہ survive نہیں کر پائی انسانوں کے اندر خاص طور پر homo sapiens کے اندر یہ کیا quality تھی کیا خاصیت تھی کہ وہ survive کر پائے اب دوستو اس کے اندر حراری کہتے ہیں اس کے دو major سبب ہے سب سے پہلا اس کا سبب ہے human capacity to think and imagine کہ انسانوں کے اندر homo sapiens کے اندر سوچنے اور imagine کرنے کی capacity تھی اور یہ capacity دوسری animals کے اندر نہیں تھی اس کی وجہ سے homo sapiens نے اچھی طریقے سے survive کی کیونکہ جب انسان سوچتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی stories create کرتے ہیں وہ building the myths create کرتے ہیں وہ legends بناتے ہیں gods بناتے religion, morality, society اس قسم کی وہ چیزیں بناتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ اس کے around گھومتے ہیں اور اسی وجہ سے دوستو حراری کہتے ہیں اس کے سوچنے کی وجہ سے انسان نے you have a domestication of fire کی اور اسی domestication of fire بھی انسان کی survival کا اچھی survival کا ایک سبب ہے کیونکہ اس domestication of fire سے دوستو پہلے انسان کھانے کو جو have a paka کے نہیں کھاتا تھا وہ کچھا کھانا کھاتا تھا جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک تو وہ time consuming تھا time زیادہ لگ جاتا تھا انسان کو چبانے میں وقت لگتا تھا دوسرا یہ کہ اس پہ انسان کے جو immune system پہ digestive system پہ negative impact پڑا اور اس کھانے کی وجہ سے انسان کے دانت بڑے ہوتے تھے اور brain کی سائز چھوٹی ہوتی تھی لیکن اسی domestication of fire کے بعد دوستو harari argues کہ انسان کی survival بہتر ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ پہلے تو یہ کو جب کھانا پکا کے کھانے لگے تو ان کا time consuming والا جو مسئلہ تھا وہ hello گیا اب وہ چبا کے کھانے لگے تھے issue نہیں تھا دوسری بات یہ کہ ان کا جو digestive system تھا جو immune system تھا وہ بھی مضبوط ہوتا ہے کیونکہ پکا کے کھانے کے بعد اس کھانے میں اس فوڈ کے اندر جو مختلف بیکٹیران سے جو پیرا سائیڈز تھے وہ ختم ہو چکے ہوئے جس کی وجہ سے انسان کی جو survival ہے وہ اس میں جو ہے جو growth ہاتی ہو strength کرتی ہے اور دوسری سبب harari کہتے ہیں جس نے انسان کو enable کیا to survive in a better way in comparison to other species دوسری species کی comparison میں انسان نے اچھا survive اس لیے کیا just because of the fact that humans had the capacity to cooperate at a large number کہ انسانوں کے اندر large number پہ cooperate کرنے کی capacity تھی یہ طاقت تھی اور cooperation کی capacity دوسری animals کے پاس نہیں تھی مثال کے طور پہ harari argues کہ اگر آپ 100 شمپنزیز اٹھائیں اور دوسری طرف آپ 100 humans اٹھائیں it is possible کہ وہ دونوں cooperate کریں جو چیز human کر پائیں کہ 100 number میں it is highly likely کہ وہ شمپنزیز بھی کر لیں لیکن اگر آپ number پڑھا دیں 3 لاکھ شمپنزیز کر دیں اور 3 لاکھ homo sapiens کر دیں تو یہاں پہ it is highly likely کہ شمپنزیز cooperate نہیں کرتا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ capacity نہیں ہے کہ وہ large number پہ cooperate کریں جبکہ homo sapiens کے اندر یہ capacity ہے کہ وہ large number میں بھی cooperate کرتے ہیں پر یہی cooperation دوستو آج بھی آپ کو دنیا کے اندر نظر آئے گی دنیا کے ہر حصے میں آج بھی cooperation ہوتی ہے دنیا کے ایک کونے میں بیٹھاوے انسان دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے وے انسان کے ساتھ cooperation کر رہا ہے ہر چیز پہ environment پہ society پہ morality پہ state پہ politics پہ business پہ ہر لحاظ سے cooperation ہو رہی ہے کیونکہ انسان کے اندر یہ capacity ہے کہ وہ cooperate کرے اب دوستو سوال ذہن میں یہ کرتا آگے کہ یہ سوچنے اور cooperation کی capacity سرید انسانوں کے پاس کیوں یہ capacity دوسرے animals کے اندر بھی ہو سکتی تھی یہ homo erectus کے اندر کیوں نہیں یہ نیدرخال کہ یہ capacity صرف homo sapiens کے پاس کیوں ہے کیونکہ اس کے مطالق کوئی reasonable scientific basis نہیں ہے لیکن scientists do assume کہ that is a possible accidental genetical mutation کہ کہیں نہ کہیں ایک genetical mutation ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے انسان کے DNA میں fluctuations آئی ہوگی تبدیلی آئے ہوگی جس کے نتیجے میں یہ capacity صرف اور صرف homo sapiens کے اندر آجاتی ہے اور it is purely matter of chance یہ decided نہیں اور اس کتاب کا دوستو جو دوسرا چپٹہ ہے that is agriculture revolution جو کہ تقریباً 12000 سال پہلے آتا ہے اب اس revolution سے پہلے دوستو انسان کی جو food تھا جو source of food تھا وہ زیادہ تر plant gathering اور animal hunting پہ تھا کہ وہ انسان اپنے سے کمزور جو animals ہوتے تھے وہ ان کی hunting کر کے اپنی food revolution کے بعد دوستو حراری argues کہ انسان کی food chain جو source of food ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے اس میں drastic transformation آتی ہے اب انسان صرف ہنٹنگ کر کے اپنے food کی necessity کو پورا نہیں کرتا بلکہ اب انسان چیزیں produce کرنے لگائی وہ چیزیں اگا کے کھانے لگائی اب وہ پیدا کر رہا ہے تبدیلی آتی ہے لیکن دوستو اگر ہم تھوڑا اس کو گہرائی میں جائیں اس کو تھوڑا قریبی سے پرخنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ حراری تو اس agriculture revolution پہ تنقید کرتے ہیں وہ تو اس کو نیگٹیو لینسز سے دیکھتے ہیں حراری تو کہتے ہیں کہ agriculture revolution was the biggest انسان کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچ آیا اس نے انسان کو collective level پہ تو انسان ایفلرش کی آئے لیکن انڈیویجویل level پہ آج بھی انسان سفر کر آئے آج بھی اگر آپ انسان کے ایک لیبر کی ایک فارمر کی زندگی دیکھے تو اس پران انچن انسان سے انچن فوڈ شارٹیجز ہونے لگی جب آپ کی فوڈ شارٹیجز ہونے لگی تو آپ کی سوسائیٹی کے اندر violence کی ہوتا ہے کیونکہ لوگ لڑتے دیکھانے کے اوپر آپ فوڈ شارٹیجز اسی لیے ہوتی تھی دوستو کہ آپ صرف پروڈکشن پر depend کرتے تھے اسے پہلے کیا تھا کہ آپ variety of sources پہ depend کرتے تھے آپ کبھی plant gathering کرتے تھے کبھی animal hunting کرتے تھے لیکن اب چونکہ آپ production پہ depend کرتے ہو agriculture پہ نصار کرتے ہو اور آپ agriculture depend کرتا آپ climate ہر مرتبہ فیور میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے production میں کمی آتی تھی اور production کی کمی کی وجہ سے violence create ہراری یہ بھی کہتے ہیں کہ جو animals ہوتے تھے جو ان کے parents ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو مار دیتے تھے کیونکہ ایک تو وہ food shortages تھی دوسرا یہ کہ وہ کمزور تھی agriculture production میں contribute نہیں کر پاتے تھے تو اس لئے برڈن سمجھتے تھے اس مار دیتے تھے تو اس طرح سہرہ یہ کہتے ہیں کہ اس agriculture revolution نے بنیادی طور پر انسان کی زندگی ہے اس کو مشکل بنائے انسان کو فائدے سے زیادہ نقصان دیا تکلیف دی اس کتاب کا دوستو سیپینس کا تیسرا چپٹر ہے انسان اتنے unified کیسے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھا ایک مسلمان امریکہ کے اندر بیٹھے مسلمان کے لئے سیمپتی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہونے والی نانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کے لئے بات کرتا ہے تو اس کے اندر حراری کہتے ہیں کہ ایسی کونسی چیزیں وہ چیزیں بتاتا ہے جنہوں نے انسان کو جوڑ کے رکھا ہوئے مضبوط ہی رکھا ہوئے اور حراری کہتے ہیں کہ انسان جڑا رہنے کی سب سے بڑی ایک وجہ اور وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ کپیسٹی کہ وہ سوچ سکتے ہیں اور ایک بڑی نمبر پر کوپریٹ کر سکتے ہیں انسان کو یونیفائی کر رکھائے انسان کیونکہ جب وہ سوچتے ہیں تو مختلف قسم کی سٹوریز کرتے ہیں وہ مختلف قسم کی جو ہے ایمیجنڈ ریالیٹیز بناتے ہیں وہ میتز کا بندل کرتے ہیں وہ لیجنڈ گارڈ موریلیٹی کلچر پیٹارٹیزم سیولائزیشن نیشنل ایسی وہ چیزیں بناتے ہیں ایسی سٹوریز وہ کرتے ہیں ہیومن شیئرڈ میتھ ہوتا ہے اس میتھ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کبھی ریلیجن دیکھا خدا دیکھا گارڈ نہیں لیکن آپ اب بھی مانتے ہو کہ کوئی نہ سٹوری ہے ان کے پاس اور ان کے پاس سٹوری وہ میتھ ہے وہ ریلیجن اسلام وہ ان کو یونیفائی کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں ہم یونیک ہے اور وہ چیز ان کو اکٹھا کر رہی یونیفائی کر رہی آپ نے کبھی پیسہ دیکھا ہے منی نہیں یہ تو میز کاغذ ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں یہ تو ریل ہے نہیں اس کو ریل تو ہم بناتے ہیں بائی گیو ایک سرٹن ویلیو اگر سو کے ڈالر کی ویلیو سو ہے اور وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم اس کو سو مانتے ہیں اگر آج ہم تسلیم کریں کہ سو کے ڈالر کی ویلیو پانسو ہے تو وہ پانسو ہو جائے گی بیکن ہم پرسیو کرتے ہیں وہ ویلیو تو ہماری امیجن ریالیٹیز کے اندر ویلیو بزا خود تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کبھی دیکھیں نہیں لیکن آج بھی دنیا کے اندر ہر انسان ہم ریٹس کی بات کرتا ہے دوسرے مان لے homo sapiens یہ تسلیم کریں ایک اسٹوری بنا لیں ایک نیو assumption کر لیں کہ بھائی کسی انسان کو مان ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں نیچرلی یا بائیلاجیکلی تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو مارنا غلط ہے آپ نے کبھی 22 کروڑ پاکستان کی عوام میں سے کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گی ایک ہزار دو ہزار تین ہزار یہ تو پاسبلی نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام کو جانو لیکن پھر بھی اگر پاکستان کے کسی علاقے میں اگر سندھ کے اندر کسی سندھی کے ساتھ نینصافی ہوتی ہے تو سندھی لیکن پھر بھی ان کے اندر سیمپتی ہوتی ہے ایک کنیکشن ہوتا ہے اور حراری کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں جو کنیکشن ہے جو امیجن ریالیٹی ہے وہ آپ کی پیٹرٹیزم کی ہے آپ کی نیشنل لیزم کی ہے آپ کی ریالیزیشن اور کلچر کی ہے ہم ایک شیئر میتھ پہ بیلییو کرتے ہیں اسی لیے وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو اس چیپٹر کے اندر حراری بیسی انسان کو بات کرتے ہیں کہ یہ سرٹین چیزیں ہیں انسان کو جس نے یونیفائی کر رکھائے انسان نے سیولیزیشن موریلیٹی ریلیجن گاڈ ہیمان رائٹس یہ ساری چیزیں کیونکہ ان چیزوں نے انسان کو یونیفائی کر اب اس کتاب کا دوستو جو لازٹ چیپٹر ہے وہ ہے سیانٹیفک ریولیشن کے اوپر جس کو ہم انڈیسٹرل ریولیشن بھی کہتے ہیں یہ ریولیشن تقریباً پانسو سال پہ پہ لیا چاند پہ پہ پہنچا دیا اس سائنسی انقلاب کی وجہ سے آج انسان دوسرے پلانیٹ سیاروں پہ جانے لگائے اب وہ کائنات کی کھجنا کرنے لگائے اب وہ مختلف قسم کی سپیشیز کی جو ڈسکوری کر رہا ہے اب وہ اے آئی روبوٹس بنا رہا ہے اب وہ کلوننگ کے ذریعے کی کیا وجہ ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی اتنا بڑا انڈسٹرل ریولیشن آئی اس کے اوپر بھی دوستو حراری کہتے ہیں کہ اس کے دو اہم سبب ہے سب سے پہلا سبب ہے کہ سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ سائنس کو سب کچھ نہیں پتا آج بہت چیز ہے جس کے متعلق سائنس کو کوئی لیم نہیں ہے سائنس کو نہیں پتا سائنس پرفیکٹ ہونے کی کلیم نہیں کرتی بلکہ سائنس یہ مانتی ہے کہ ہم سب کچھ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جان سکے اور ہراری کہتے ہیں دوستو اسی کے اوپر کہ سائنس کی اس ایکسیپٹنس نے سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ وہ سب کچھ نہیں جانتی اس نے سائنس کو سائنٹیفک ریولیشن کے طرف لکھے گئی اس نے سائنس کو ترقی دلائے کیونکہ سائنس نے سائنس رکھا سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ میں سب کچھ نہیں جانتی بلکہ ترقی کروں گی اس چیز کو سپ رکھا سائنس نے جس کی وجہ سے سائنٹیفک ریولیشن ممکن ہوا اور اس کا دوسرا سبب دوستو ہراری کہتے ہیں وہ ہراری کہنا چاہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک ریولیشن پہ پولیٹکس کا گہرہ اثر ہے اگر ایمپائرز اور مختلف اسٹیٹس پولیٹیکل جو اسٹیٹس اگر وہ سپورڈ نہیں کرتی سائنس کو اس کی ریسرچ پہ کام نہیں کرتی تو شاید سائنٹیفک ریولیشن آج اس شیپ میں نہیں ہوتا جس شیپ میں وہ آج موجود ہے possibility تھی کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے اس لئے ترقی کی کیونکہ وہاں پہ مختلف اسٹیٹس نے ان پہ کام کیا کیونکہ آپ کی سائنٹیفک ریسرچ دیکھیں اور سائنٹیفک اسٹیٹی جو ہوتی ہے اس کے لئے پیسہ چاہیے ہوتی ہے انویسٹمنٹ دے اور دنیا کی مختلف کنٹری اپنی ریسپیکٹیو جو ان کی سپیس ایجنسی ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کر دیں کہ آج کے بعد سپیس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوگی ہم مزید تحقیق نہیں کریں ہم ایک روپیہ ایک ڈالر بھی خرچ نہیں کریں تو اس کے باوجود بھی ہم سپیس نہ کرتی تو پسو بلی سینٹیفک ریسرچ اتنی ترقی نہیں کرتی تو ہراری بیسی کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کی سینٹیفک ریولوشن ہے اس میں اور آپ کی جو پلیٹک بیچ میں ایک انتر کنیکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سی سینٹیفک ریولوشن گرو کرتی ہے کیونکہ یورپ کے اندر سیکسٹین سیونٹی اور اس کے بعد آنے والی سینٹیفک ریسرچ پر کام کرنا شروع کرتی ہے اس پہ پیسہ لگانا سٹارٹ کرتی ہے لیکن پیسہ وہ ضرور لگاتے سینٹیفک ترقی ضرور دلاتے اسی لیے ہراری کہتے ہیں ان کا بہت بڑا کنیکشن ہے اس کے آخر میں دوستو ہراری کچھ انٹریگ 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 چھوڑ دیتے ہیں کچھ سوال چھوڑ دیتے ہیں آپ کے لئے ہمارے لئے ہراری کہتے ہیں کہ سینٹی بڑی ترقی کر لی انسان نے خاص طور پر اتنی بڑی ترقی کر لی کہ سب سے پہلے کاغنیٹیو ریولیشن آیا جس میں انسان نے مینٹیلی گروہ کی دماغ کی ترقی کی پھر اگری کلچر ریولیشن آیا اور سب سے بڑا آیا انسان کا سینٹی ریولیشن جس کی وجہ سے انسان اندر ترقی ترقی جو بھی چیز کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن ہراری questions کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی سفرنگ کو ڈکیریز کیا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ سینٹی ریولیشن جو ہے وہ صرف سرٹن طبقے کے لئے ہے ایک سرٹن کلاس کے لئے ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ سینٹی ترقی انسان کی سفرنگ میں contribute کی آئے تو بیسی کر یہ سرٹن intriguing question چھوڑتے ہے رالی جس پہ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں